موسیقی اعوذ باللہ مشہد و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوادین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اگرام بچپن میں آپ نے کیکلی کا کھیل ضرور کھیلا ہوگا یا کبھی دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا جس میں دو دوست یا سہیلیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گول گول چکر لگاتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گول گول گھومنے سے چکر کیوں آنے لگتے ہیں ناظرین اگرام دراصل ہمارے کان کے اندر کی جانب جلیبی نما تین ٹیوبز ہوتی ہیں جن کو سیمی سرکولر کنالز کہتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ ان کے اندر ایک لیکویڈ بھرا ہوتا ہے جس کو انڈو لیمف کہتے ہیں ان ٹیوبز کے اندر بہت سے بالنما خلیے ہوتے ہیں جن کا ایک سیرہ اندرونی دیوار سے جڑا ہوتا ہے اور دوسرا سیرہ اس لیکویڈ میں آزاد تیر رہا ہوتا ہے جب آپ سرک کو حرکت دیتے ہیں تو ان بالوں کے تیرنے کی سمت بدل جاتی ہے اور یہ دماغ کو سگنل بنا کر بھیجتے ہیں دماغ ان تینوں ٹیوبز کے بالوں کے سگنل کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ سر کس پوزیشن میں موجود ہے اگر آپ تیزی سے چکر لگائیں جو کہ ہمیشہ گول ہوتے ہیں تو یہ لیکویڈ بڑی تیزی سے گھومتا ہے اور بال مسلسل سگنل بنا کر دماغ کو بھیجتے رہتے ہیں جو کہ ان کا درست تجزیہ کر لیتا ہے اگر آپ چکر لگاتے لگاتے اچانک رک جائیں تو نیوٹن کے جمود کے قانون کے مطابق کان میں موجود لیکویڈ تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے اور آپ کے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی گھوم رہے ہیں دوسری طرف آنکھوں کے سگنل دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ ساکن ہیں اس سے دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں ناظرین اگرام اس پر ایک سادہ سا تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میز پر پانی بھرے گلاس کو تیزی سے گھوما کر روکیں تو اس میں پانی کچھ دیر تک گھومتا رہتا ہے اور اگر اس کو روکتے ہی مخالف سمت میں تھوڑی دیر گھومائیں تو پانی کی گردش نسبتاً رک جاتی ہے ناظرین پانی کو کان کی ٹیوبز کا لیکویڈ سمجھ لیں اگر آپ ایک سمت میں بہت سے گول گول گھوم کر رکیں اور تھوڑی دیر کو مخالف سمت میں گھومیں تو آپ کو چکر خاصے کم آئیں گے بنسبت اس کے کہ آپ ایک ہی سمت میں گھوم کر رک جائیں امید ہے ہمارے چند دوستوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں نے شداروں اور گرد و نواہ کی تمام لوگوں کا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ موسیقی